موسیقی 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 حاکم کے نمائندوں نے اسے پکڑ لیا کارندوں نے اسے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے متوقع جیسا جسے دشمن خدا کہا جائے واقعا جس نے ظلم کیا ہے آج بھی دنیا میں اگر مظالم ہیں تو یہ تاجر ہے دنیا میں فون پیپر دس ربین ملے یہ بھی ایک اسی کا سلسلہ ہے جو اس وقت بھی آج دنیا میں جاری و ساری ہے جس وقت اسے لے کر پہنچے تو کہا کہ کرولا جانا چاہتی ہاں یقینا کرولا جانے امتحانات سے گزرنا پڑے کہا جو بھی امتحانوں میں تیار ہوں کہا شرائط ہیں کہا جو بھی شرطوں میں ماننے کے لئے تیار ہوں ایک دفعہ اس ملون نے دیکھا کہ کیسے روکا جائے امتحان لینا چاہا تو اس ماہ کے آغوش میں ایک بچہ تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ جذبہ ہے تو امتحان لینے کے لئے اس نے ناصرہ سے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے بچے کو قربان کرنا پڑے گا اس نے ایک دفعہ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا اور ایک دفعہ دالنگ طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ کیا تو سوچتا ہے کہ مجھے اس شرط کے ساتھ کربلا جانے سے روک لے گا میں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں جب اس نے یہ جذبہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے تو اس نے مزید تکلیف پہنچانے کے لئے یہ شرط رکھی کہا کہ قربان تو کرنا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا پڑے جب یہ بھی اس نے کہا کہ یہ شرط میں مجھے منظور ہے اور نتیجہ یہ آیا کہ وہ امتحان اس ماں نے دیا ہے آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لئے لیکن کربلا کا رخ کر کے کہا تھا کہ اب عبداللہ حسین آپ کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوں لیکن جب ملون نے یہ دیکھا کہ اس قربانی سے بھی ماں گزر گئی تو اس نے کہا کہ ابھی بھی ایک شرط ہے اس نے کہا کہ یہ ظالم اب کیا شرط ہے میں تو اپنے بچے کو قربان کر چکی میں نے اپنے بچے کو زبا کر دیا اپنے ہاتھوں سے اب کیا شرط ہے اس ملون نے تکلیف پہنچا لے کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے بچے کے لاش پر پہے رکھ کے جانا ہوگا یعنی اس اس طریقے سے لوگوں کو ستایا گیا اس ماں نے جیسے یہ منظر ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہا آسان نہیں ہوتے ہیں بعض امتحانات لیکن عشق حسین کسے کہتے ہیں اب عبداللہ حسین کی محبت کسے کہا جاتا ہے امام حسین تک پہنچنا کسے کہا جاتا ہے اس ماں نے ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہا آقا حسین میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں آپ کے لیے اس نے اپنے خود قدم رکھا اپنے بچے کے لاش کے اوپر پھر یہ ناصرہ نہیں رکی ہے کربلا میں جا کر رکی اب عبداللہ حسین کی ذریع پر پہنچ کہتی مولا بہت بڑے بڑے امتحانات دے کر آئی ہوں آقا بڑے بڑے امتحانات دے کر آئی نقل ہے کسی نے پیچھے سے ایک جملہ کہا کہ ناصرہ تمہیں وہ بی بھی بلا رہی ہے جب یہ ناصرہ اس خاتون کے پاس پہنچی دیکھا اس خاتون کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ تھا کہا کہ آپ کون ہے کام ہے کوئی اور نہیں اسی حسین مظلوم کی ماں فاطمہ ہو جس کے لیے تُو نے اپنے بچے کو قربان کیا ہے عزیزو یہ مسلحت خدا ہے مسلحت خدا ہے عزیزو راتی ہے عزیزو جب پہنے جب پہنے عزیزو